سنگتی کا اثر ایک بار ایک راجہ شکار کے ادیشے سے اپنے کافلے کے ساتھ کسی جنگل سے گجر رہا تھا دور دور تک شکار نظر نہیں آ رہا تھا وہ دیرے دیرے گھنگور جنگل میں پرویش کرتے گئے آج ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں کچھ ڈاکوں کے چھپنے کی جگہ دکھائی دی جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے کی پاس کے پیڑ پر بیٹھا توتہ بول پڑا پکڑو پکڑو ایک راجہ آ رہا ہے اس کے پاس بہت سارا سامان ہے لوٹو لوٹو جلدی آؤ جلدی آؤ توتے کی آواز سن کر سبھی ڈاکوں راجہ کی اور دوڑ پڑے ڈاکوں کو اپنی اور آتے دیکھ کر راجہ اور اس کے سینک دوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے بھاگتے بھاگتے کوسو دور نکل گئے سامنے ایک بڑا سا پیڑ دکھائی دیا کچھ دیر سستانے کے لیے اس پیڑ کے پاس چلے گئے جیسے ہی پیڑ کے پاس پہنچے کی اس پیڑ پر بیٹھا توتہ بول پڑا آؤ راجن ہمارے سادو مہاتمہ کی کٹی میں آپ کا سواگت ہے اندر آئیے پانی پیجئے اور وشرام کر لیجئے توتے کی اس بات کو سن کر راجہ حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ ایک ہی جاتی کے دو پرانیوں کا بیوہار اتنا الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے راجہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہے توتے کی بات مان کر اندر سادو کی کٹیاں کی اور چلا گیا سادو مہاتمہ کو پرانام کر ان کے سمی بیٹھ گیا اور اپنی ساری کہانی سنائی اور پھر دھیرے دھیرے پوچھا رشیور ان دونوں توتوں کے ویوہار میں آخر اتنا انتر کیوں ہے سادو مہاتمہ دھیرے سے ساری باتیں سنی اور بولے یہ کچھ نہیں راجن بس سنگتی کا اثر ہے ڈاکو کے ساتھ رہ کر توتہ بھی ڈاکو کی طرح ویوہار کرنے لگا ہے اور ان کی ہی بھاشا بولنے لگا ہے حرثات جو جس واتورن میں رہتا ہے وہے ویسا ہی بن جاتا ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ مرک بھی ویدوانوں کے ساتھ رہ کر ویدوان بن سکتا ہے اور اگر ویدوان بھی مرکوں کے سنگت میں رہتا ہے تو اس کے اندر اور بھی مرکتہ آ جاتی ہے اس لیے ہمیں سنگتی سوچ سمجھ کر ہی کرنا چاہیے دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انت تک دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد